اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دیں خون دیا قربانیہ دیں اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی دین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودہ یہ دو ریاستے موجود میں ہیں یوڈی بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت تھے درکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثُمْ مَاحِیَاہُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فیل واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل جسد ہی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے مار نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ امتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گدر رہی ہے اسی مرحلے کی مناشبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناشبت سے جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمٌ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْزَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَقْعَفًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرضِ حَسَنًا ہے مَنْزَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اضافاً کسیرہ دگنا چوگنا بہت گنا وَاللَّهُ يَقْنُزُ وَيَبْسُدُ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرضِ حَسَنًا اللہ کو قرضِ حَسَنًا کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا من بعدِ موسیٰ اِذْ قَالُوا لِلَبِيِّ اللَّهُمْ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرتِ موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرتِ عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے رامے قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتمہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اور ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلو پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کا تکھنا جاؤ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے رامے قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو بانیاں بنایا یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہے یہ مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کم تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے اب اچھے نہیں لگ رہی جنگ جانتے ہو پیاری ہے تو اب دکھا دیا کہ وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِبِينَ وَاللَّهِ اِسْتِ عَلَمُونَ خوب با خبر ہے صدق اللہ العظیم